بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پریزیڈنٹ پاکستان پیرامیڈیکل اسٹاف ایسوسییشن سیول آسپیٹل کوئیٹا آجی محمد شفا مینگل میرے ساتھ میرے جنرل سیکٹری صاحب جان کاکڑ صاحب بلال خان بڑیچ ہمارے پریس سیکٹری میرے دوسرے ساتھی کابینے کے عدداران اور میرے ممبران سیول آسپیٹل میں جو ہم آ وقت خدمت کرتے ہیں اور عوام کی معزی صافی حضرات آپ کو آج زحمت دینے کا اور آج آپ کو تکلیف دینے کا مقصد ہمارا صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم نے اور آپ نے اور اس بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے مریض بلوچستان کیا کہ بلکہ میری خیال میں ممسایہ ملک جو ہمارا ہے پھڑوسی ملک افغانستان وہاں سے بھی مریض یہاں آتے ہیں سیول آسپیٹل میں آپ کو پتا ہے تقریباً کوئیٹا کی جو آبادی ہے وہ کم بیش میرے خیال میں اس کا اندازہ لگانا صحیح نہیں چالیس لاکھ کے قریب ہے اور اس چالیس لاکھ آبادی کے لیے کوئیٹا میں جرنل آسپیٹل جن میں ار قسم کے مریض کا علاج ہوتا ہے وہ چھار ہے جن میں بی ایم سی آسپیٹل شیخزید آسپیٹل سیول آسپیٹل کوئیٹا اور بینظیر آسپیٹل باقی ٹی بی سینٹوریم وہی کلپس سسٹم ہے ان کا باقی سینار آسپیٹل ان میں ایک ہی پیشنٹ کا ایک علاج ہوتا ہے گزارش یہ ہے کہ سیول آسپیٹل شہر کے وسط میں ہونے کی وجہ سے یہاں اکثر میرے خیال میں جہاں بھی کوئی عادثہ مسئلہ ہوتا ہے بلوشتان میں لوگوں کا رجعہ صرف سیول آسپیٹل میں ہوتا ہے اور سیول آسپیٹل میں آپ کو پتا ہے کہ سہولیات کا فقدان تو ہے جیسے ہی کوئی ہمارا نیا انتظامیہ نیا ہمارے ایم ایس ڈی ایم ایس آر ایم اوز جو بھی ہمارے نئے آتے ہیں ان کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سٹارٹ ہم سے نچھلے تب کیسے ہمارے پیرہ میڈیکل سے سٹارٹ کرتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں فرسٹ ایمپریشن is the last وہ فوراں پہلے ہی دن سویپرز بلا کے لینڈ میں کڑے کر دیتے ہیں بھائی چلو آپ لوگ سے میں سٹارٹ کرتا ہوں گنتی شروع کرتا ہوں ہمارے یہاں پروفیسر صاحبان ہیں ڈاکٹر ہیں پیرہ میڈیکل سٹاف آف لیبارٹری والے ایکس رے والے آج دن تک کسی پر اس طرح سے قانون لاغو نہیں کیا جاتا کہ جس دن شروع سٹارٹ دن سے سویپر کو ٹارگٹ بناتے ہیں خیر آپ صحفی حضرات میرے خیال میں آگے جا کے سوال کریں گے کہ بھائی سوا سال ہو گئے آپ نے الیکشن جیتا ہے آج آپ نے یہ پریس کانفرنس کیسے کی اور آپ جو ہیں آج کیسے آپ کو یہ خیال آیا گزارش یہ ہے کہ پہلے ہم ان کی ظلم وسطم برداشت کرتے رہے ہر طرح سے ہم نے کوشش کی کہ اپنے ادارے کا اور اپنا اپنے لوگوں کا عزت رکھے لیکن اب پانی سر سے گزر گئی اب ہمارے اسلامباد سے میرے خیال میں لاور سے پنجاب سے کوئی ڈی ایم جی گروپ کے سیکٹریہ انہوں نے چینج کر دیا ہمارا سیکٹری سیکٹری صاحب آئے ہیں سیکٹری صاحب نے پتہ نہیں کیا ہے کامات جاری کیے لیکن یہاں ہماری جو انتظامیہ ہے اس نے کہا سیکٹری صاحب نے کہا ہے سب سے پہلے صفائی علاج معالجہ ہو نہ ہو صفائی یہ ہماری انتظامیہ کا کہنا ہے سر اگر علاج معالجہ نہ ہو تو صفائی کا میں نے کیا کرنا ہے سویپر حضرات کے حوالے سے صفائی کے حوالے سے ہم نے آج کا اس پریس کانفرنس آپ لوگ کو ذہمت دی ہے ہمارے پاس سیول ہسپیٹل میں تقریباً 137 کے قریب سویپر ہے میں ایک تھوڑا سا ڈیٹیل دیتا ہوں آپ کو 137 کے قریب سویپر میں ہمارے پاس 36 مسلم سویپر ہیں جن سے سویپر کا کام نہیں لیا جاتا ان سے مختلف کام لیزی آتے ہیں وارڈ بائے کا اور میرے خیال میں دوسرے وارڈوں میں کام لیتے ہیں نو کے قریب سویپر ہم نے ٹراما سینٹر کو دیئے اللہ آپ کو نیکی دے منسٹر آوس ادھر ادھر باہر جو کہتے ہیں شارٹ ہے چار کے قریب ہوں آئے میرے ساتھ ریٹائر جو سویپر ہے انہی 83 میں سے جو باقی 83 ہیں جو مسلم سویپر سے الگ کام لیا جاتا ہے سویپر کا کام نہیں لیا جاتا وہ میرے خیال میں بارہ ہیں بارہ کے قریب جو ریٹائر اور الپی آر پہ گئے ہیں باقی کچھ ڈپارٹمنٹس میں الگ اب میرے پاس ٹوٹل بچتے ہیں 63 سویپر 63 سویپر میں یہ کیا کرتے ہیں ہمارے دوست ہمارے انتظامیہ ایک سویپر سے تین تین وارڈوں کا کام لیتے ہیں پھر ایک انچارج ہمارہ نہیں ہے ہمارے ایم ایس صاحب کا آر ایم او صاحب کا ڈی ایم ایس صاحب کا اپنا ایک سسٹم ہے انہوں نے اپنے لوگ رکھے ہیں بھائی جا کے اس سویپر کا تصویر ہمارے ان سویپر یہ فی میل ہماری بیٹھی ہوئے ان کو کہتے ہیں بھائی جارو لگا کے آپ تصویر لوں گا میں آپ کا ہم نے سیکرٹری صاحب کو آگے شیئر کرنا ہے خیر وہ ظلم و ستم ہم نے سب برداشت کی اب میں جو مسئلہ آیا ہے ان بچاروں کی اب بیس بیس دن کی سیلریز کاٹی گئی ہیں ایک سویپر تین سویپر کا کام کر رہا ہے ان کی بھی زندگی ہے ان کی بھی بچے ہیں ان کی بھی دیکھیں الحمدللہ ہمارا ملک پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے مذہب کے نام پہ بنا ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے جو اقلیتی ہے آپ ان کو خیال رکھے اور ان کے سر پہ شفقت کات پہ رہے کل میں گیا ہوں اپنی انتظامیہ کے پاس میں نے کہا ان بچاروں کے تنخواہیں جو آپ نے کٹی ہے وہ دے دیں ملازم کا تنخواہ آپ ان کو بلا لیں کرائے کی مکانوں میں رہتے ہیں تیس تیس ہزار پچیس پچیس ہزار ان کے سیلری ہے اب ان میں سے انہوں نے دس دس ان کے کٹ دیے سر میں ان مسئلہ سیول ہسپیٹل کا ہے صفائی کا نہیں ہے میں ان مسئلہ آپ کو ایک بات بتا ہے آپ کی صافی کو ابھی پچھلے دنوں آٹ اٹیک آیا تھا آپ کی صافی خود گواہ ان کو کھا تھا ایک اسٹنٹ کے لئے ہمیں ایک لاکھ بیس ہزار روپے لیں گے سیول ہسپیٹل میں ایک پریویٹ کمپنی بیٹھی ہوئے ایک لاکھ بیس ہزار وہ تو صافی تا آپ لوگ اچھے ماشاء اللہ آپ سے یہ توڑا بیوریوکریسی یہ جو انتظامی آئے نا وہ پریشرائز ہے الحمدللہ ڈرتی ہے آپ سے آپ کے لئے کراچی سے اسٹنٹ منگوائے اب میرے اور ان کے لئے تو کراچی سے اسٹنٹ نہیں آئے گا گزارش یہ ہے چوبیس کروڑ روپے سالانہ میرے میڈیسن کا بجٹ ہے سیول ہسپیٹل کا میں گیرنٹی سے بتاتا ہوں یہ صافی بیٹھے ہوئے میں نے ان کو انجیکشن پتہ نہیں کہاں سے پروائیڈ کر کے دیئے یہ سامنے بیٹھے ہیں آپ کی صافی حضرات خود آپ بتائیں چوبیس کروڑ کا بجٹ اگر میں سیول ہسپیٹل میں دوں تو میرے خیال میں ہر گھر میں دوائی اور ٹیبلٹ میں موجود ہوں گے آپ جائیں مجھے چھوڑے میرے منازمین کو چھوڑ دیا آپ یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں آپ انشاءاللہ جائیں گے اوپی ڈی کے سامنے آپ کسی کو روک کے کہیں بھائی آپ کو ایک پین اڈال کا پتہ ملائے ٹیبلٹ کا چوبیس کروڑ صرف اور صرف سالانہ بجٹ آتا ہے میڈیسن کا اس کے علاوہ ڈیڈ سٹاک کا کروڑوں میں بجٹ ہے اس کے علاوہ دوستو اسٹرومنٹ کا کروڑوں میں بجٹ ہے بتیس لاکھ روپے صرف ہمیں گورنمنٹ دیتی ہے مریضوں کو کانا دینے کے لئے آج تھک آپ پتہ ہے کسی مریض کو کانا ملائے مو کولنے کا میں نے بہت کوشش کی کہ یہ مو بند رکھوں کیونکہ جب یہ دامن اٹھاؤں گا تو میں ہی نظر آنگا لیکن اب انتہائی مجبوری کے عالم میں مجبوری کی صورت میں یہ اسپیٹل ہمارا ہے اس میں آنے والے مریض ہمارے ہیں میں بس مختصر کر دی نا میں نے آپ کو کسافی سے ایک لاکھ بیس ہزار روپے ایک پراویٹ کمپنی بیٹھی ہوئی ہے کوئی ٹینڈر مینڈر نہیں ہوا کارڈک سرجری میں ابھی آپ جائے ان سے کہے اسٹنٹ کہے گا اسٹنٹ میں آپ کو ایک لاکھ بیس ہزار میں میں نے کہا ہمارے لئے ملازمین ہم سہولیت دے رہے ہیں ہمارے لئے کیا کہتا ہے اچھ اب ہمارا فکس ریٹ ہے کوئی کنسیشن میں نے کہا وہ صافی کا کہتا ہے صافی کو بھی ہم نے صاف کہے دیا پھر شاید اپنے دوست کے ساتھ مدد کی تعاون کی آپ لوگوں نے آپ لوگ گئے وزیراعلا سے اپنے صحافی کے لئے اسٹنٹ کروایا گزارش یہ ہم سب اسی شہر میں رہتے ہیں اسی کوئیٹا میں رہتے ہیں وزیراعلا بلوجتان نے ایل ڈپارٹمنٹ اپنے پاس رکھ لیا ہمارا کوئی وزیر صحت اگر وزیراعلا صاحب نے صحت کو اپنے پاس رکھی ہے تو ان سے ہماری یہ گزارش ہے ان سے ریکویسٹ ہے چیف جسٹس عبالوستان سے ہماری یہ گزارش ہے کہ خدا رہا آپ سیول ہسپیٹل جس میں لوگوں کی بہت امیدیں وابستہ ہیں جس میں لوگ پتہ نہیں کہاں سے کھرایا کر کے مجھے ایک بندہ آیا جوب سے آیا تھا مجھے ملا میں نے کہا جس آپ کیسے کہتا ہے میں نے اپنے دو دمبے بیچے ہیں جو ہمارے گھر کا گزر بسر ہوتا تھا وہ بیچے ہیں علاج کیلئے سیول ہسپیٹل آیا ہوں یہاں پہ بھی تو علاج کا وہ مازان نہیں ہے جوستو یہ ایسے نہیں ہے خدا نخواستہ اور اللہ کے فضل اسٹارٹ آپ مجھ سے کروا دیں وزیراعلا صاحب جسٹس صاحب اسٹارٹ مجھ سے میری کابینہ سے کرا دیں سیول ہسپیٹل میں ایک بڑی تعداد میں شیلنگ کی ضرورت ہے سیول ہسپیٹل میں ایک بڑی تعداد میں چینجنگ کی ضرورت ہے جو لوگ جڑ لگا کے یہاں پہ بیٹھ گئے جن کی جڑیں مضبوط ہو گئی ہیں جو ایک ڈاکٹر جو شعبیات ساتھ میں بیٹھ کے پرائیویٹ کمپنیز کی میڈیسن لکھتا ہے وہاں سے اٹھ کر آ کر آپ کے انتظامیاں چلاتا ہے پھر وہاں سے اٹھ کر جو ہے نہ ہو آپ کا سسٹم سے پوری سیول ہسپیٹل کا چلاتا ہے دوستو سیول ہسپیٹل کسی سیاست کا گھڑ نہیں ہے سیاست کی جگہ نہیں ہے الحمدللہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ میں یہاں کا چیس سو ستر ووٹ کاشٹ ہوئے میرے الیکشن میں میرے خیال میں اس گزشتہ سوا سال میں میں نے آج تک نہ کوئی ایسا اقدام اٹھایا نہ کوئی ایسا قدم اٹھایا صرف کل ان لوگوں کی رونے کی وجہ سے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ فیمیل یہ رو رہی تھی کہ آجی صاحب ہمارے کھرائے کے مکان ہیں تیس ہزار ہماری سیلری ہے اور وہ بھی یہ لوگ کار دیتے ہیں اور دو سو سوی پر اس کی جہاں پہ ضرورت ہے صرف تریسیٹ سوی پر انتظامیہ جب نائل ہو چکی ہے تو کوئی چینج کر دیں جیسے ہی سیکٹری ہیلت آپ نے چینج کیا ویسے آپ انتظامیہ کو بھی چینج کر دیں اب اگر صرف سیکٹری ہیلت چینج کرنے سے ہسپیٹل میں بہتری تو نہیں آسکتی یا صرف ایم ایس چینج کرنے سے دوستو سیول ہسپیٹل میں ایک بہت بڑی تعداد میں مجھ سے سٹارٹ کر لیں میری کابینہ سے سٹارٹ کر لیں کرپشن ثابت ہونے پر کرپشن ثابت نہ ہونے پر مجھے اور میری کابینہ کو بی ایم سی ہسپیٹل شیخ زہد جیدر بھی آپ ٹرانسفر کرتے ہیں صرف خدا را آپ نے سیول ہسپتال جو ہمارے سب کا میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہاں پہ اکثر افغانی آتے ہیں میں پوچھتا ہوں یار آپ لوگوں پر سختی بھی ہے آپ کیسے آتے ہیں اغوانستان سے کہتا ہے ایسی سختی نہیں ہے بارڈر سے جیسے ہم اسپتال کا بولتے ہیں ہمیں چھوڑ دیتے ہیں کہتا ہے جاؤ مریض ہیں اور چلے آپ بارڈر میں دکھاؤں گا صرف بلوشتان تو نہیں ہے چالیز لاکھ کوئٹا کابادی تو نہیں ہے ہم سائے ملک بھی سارا ادھر ہے اسی سیوال ہسپتال اور اس کا انتظامیہ ایسا ہونا چاہیے کہ میرے خیال میں ایک سے ایک بڑھ کر ہونا چاہیے یہ نہیں کہہ رہا میرے دوستیں فلانے ڈیکٹر صاحب اس کو لے آئے نہیں لائیں جیسے آپ نے سیکٹری ایلٹ اٹھا کے لائے باہر سے ڈی ایم جی گروپ کا ویسے ہی آپ سیوال ہسپتال میں اے ٹو زیٹ کام کریں گے تب جا کے کچھ ہوگا میرے خیال میں میں نے آپ دوستو کا کافی وقت لیا آپ دوستو کا بہت بہت شکریہ